ہیلو ایفریون میں آگین پھر سے آج آپ کے سامنے ہوں اور آج اٹھارہ اگست کا دن ہے جو آپ کے لئے ایک بہت مہتوپون دن ہے رات بھر میں سوچتا رہا کہ کہیں میں کوئی چیز اپنے پارٹسپینٹس اور اپنے ایسپرینٹس کو بتانا تو نہیں بول گیا ہوں تو مجھے یاد آیا کہ دو بڑی ایمپورٹن چیزیں رہ گئی ہیں اور وہ میں آپ کو لاس میں بتا ہی دوں نمبر ایک چیز جو ہے کچھ پرشنے ایسے آتے ہیں جو ہم ایکسائٹمنٹ میں غلط کر دیتے ہیں اور ان میں ایک چھوٹا سا نا لکھا ہوتا ہے یا نہیں جیسے ان میں سے کون سا یہ نہیں ہے یا یہ کب نہیں ہوا تھا لیکن ایکسائٹمنٹ اور question کے اچھا آنے کی خوشی میں ہم اتنے زیادہ excited ہوتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ٹھیک الٹا answer لگا آتے ہیں تو نہیں والے پرشن میں بہت سوچ سمجھ کے یا کوئی بھی پرشن کو بہت آرام سے پڑھے گا جلد باجی نہیں چاہے آپ کو اس کا answer آ بھی رہا ہو سارے option تب بھی آپ آرام سے پرشن کو پڑھ کے answer دیجئے گا کیونکہ جب آتا ہوا جو ہے پرشن خراب ہوتا ہے تو بڑا مندکھی ہوتا ہے بعد میں ٹھیک ہے آپ یہ ضرور کریے گا نہ والے پرشن میں خاص کر دھیان رکھے گا چاہے وہ grammar میں ہو چاہے وہ reasoning میں ہو چاہے وہ کسی gk یا pedagogy یا پھر english literature یا آپ کے اپنے subjects میں ہو تو نہ والے question سے بہت ستر کریے گا ایک یہ چیز بہت important تھی جو بتانا بھول گیا تھا میں آپ کو اور میں رات بر جب سوچ رہا تھا تو مجھے یاد آیا رہی یہ تو رہ گیا تو یہ بہت important ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز اب میں آپ سے آج کچھ last time پہ آپ اس سے پہلے کے exam hall میں جائیں مخاطب ہونا چاہتا تھا کچھ دل کی بات کرنے دیکھئے آپ نے اپنا سروست دیا ہے آپ نے اپنے best possible means سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کیا تھا تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے پھر سے کہہ رہا ہوں اور آرام سے جائیے گا آج وہ دن ہے جب آپ divine feel کیجئے آج وہ دن ہے جب paper آپ اور پورے exam hall اور آپ کی aspiration آپ کے dreams مل کے ایک canvas پہ beautiful picture بنانے جا رہے تو اس beautiful picture کو آپ یہ سمجھے کہ جتنا effort لگا کے زیادہ سے زیادہ صندر بنا سکتے ہیں وہ صندر کیسے بنے گی جب آپ آرام سے سوچ کے چیزوں کو بہت cool mind سے آپ وہاں پر اس picture کو بنانے کی کوشش کریں گے سارے color آپ نے جھٹائے ہیں محنت کے سارے رنگ آپ نے جھٹائے ہیں کالا پیلا نیلا ہرہ بھورا وائلٹ اور جو ہے آپ کا pink جتنے color تھے سارے جھٹا لیاں درد کے color بھی ہیں اس میں sacrifice کے color بھی ہیں دکھ کے ہیں اور چنتہ کے ہیں تناو کے ہیں اور اپنوں سے دوری کے ہیں اور کتنی اچھے اچھے moments کو sacrifice کرنے کے ہیں بہت سارے رنگ آپ نے جھٹائے ہیں بس تولی کا میں یا canvas میں ایک ایسی picture بنا کے آؤ دوست آج کہ اتحاس بن جائے بس وہ ہی کرنا ہے بس رنگ آپ کے سامنے ہے وہ کب بنے گی وہ تب بنے گی جب آپ ہر رنگ کو ایک دم کس سلیکے سے کہاں پر fit کرنا اور کتنا combination ہم نے بنانا ہے وہ کب ہوگا جب ہمارا دماغ شانت رہے گا تو دوسری چیز جو آپ سے important بتانی رہ گئی تھی جو بتانا بھول گیا تھا یا miss ہو گیا تھا وہ یہ ہے میرے دوست کہ اگر آپ گھبرانے لگے اگر آپ کو کچھ بھی وہاں پر بیچینی ہونے لگیا پریشانی ہونے لگے ہوتا ہے کبھی کبھی وہ بہت natural ہے تو آپ اس سمیں ترنت اپنا brush روک دیجئے painting کو اس سمیں مت بنائیے یعنی کہ آپ ترنت رکھیے ایک منٹ سوچ یہ اپنے کو جو ہے پوری طرح command دیجئے میں کیا کر رہا ہوں i need to be cool اور ایک منٹ breathing کر لیں اور پھر سے جڑ جائیں اس picture کو شاندار طریقے سے خوبصورت بنانے میں تو آج کا دن آپ سب کے لئے بہت important ہے اور اس picture کو beautiful بنا کے آئیے گا ایسی بنا کے آئیے کہ بس آج آپ کی جو یہ picture ہے وہ پوری طریقے سے world famous ہو جائے ٹھیک ہے اور اب کیونکہ میں زیادہ time آپ کا نہیں لوں گا آپ تیاری بھی کر رہوں گے لیکن میرا فرج بنتا ہے کہ کیونکہ میں آپ کے سوا سوا اتنے دنوں سے کچھ نہیں سوچ رہا ہوں آپ کی سفلتہ کے سوا تو فرج بنتا ہے اس کو ایک بڑیا سا finish دیا جائے بولو ہے کی نہیں تو چلیے ایک بڑیا سی poem آپ کے لئے لائے ہوں ہر سال جیسا کہ میرا آپ جانتے ہیں کہ بینہ پوری طریقے سے آپ کو بھرے ہوئے میں جانے نہیں دے سکتا اندر ٹھیک ہے تو لاس تک میرے بچوں سے بھی میرا interaction ہوتا رہے گا ابھی فیلال چلتے ہیں ایک بہت خوبصورت قویتہ کے اور جو آپ کے لئے بلکل apt ہے تو سوچیے گا سنیے گا اور میں آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں کہ گھڑ گھڑ کر جینا چھوڑ دے گھڑ گھڑ کر جینا چھوڑ دے تو ہواوں کے رک تو ہواوں کے رک آج موڑ دے تو ہواوں کے رک آج موڑ دے ہمت کی اپنی کلم اٹھا لوگوں کے بھرم کو توڑ دے بہت تانے دیئے تھے لوگوں نے لوگوں نے سوچا ہے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتا یاد ہے تمہیں کئی لوگوں نے کہا تھا تو لوگوں کے بھرم توڑ دے آج ٹھیک ہے ہمت کی اپنی کلم اٹھا لوگوں کے بھرم توڑ دے اٹھنا ہے تجھے نہیں گرنا ہے اٹھنا ہے تجھے نہیں گرنا ہے جو گرا تو پھر سے اٹھنا ہے جراسا اگر بیچے نہیں ہوں جراسا اگر آپ کو لگے کہ میں leaks جا رہا ہوں میرا confidence کا مورا ہے پھر اٹھو ڈیپ بریدنگ اور پھر سے اٹھو جو گرا تو پھر سے اٹھنا ہے اب رکنا نہیں ایک پل تجھے اب رکنا نہیں ایک پل تجھے بس ہر پل آگے بڑھنا ہے بس ہر پل آگے بڑھنا ہے راہوں میں ملیں گے تُوفان کئی مشکلوں کے ہوں گے وار کئی ان سب سے تجھے نہ ڈرنا ہے تو لکش پہ اپنے جوڑ دے ان سب سے تجھے نہ ڈرنا ہے تو لکش پہ اپنے جوڑ دے چل راستے تُو اپنے بنا چل راستے تُو اپنے بنا چھولینا اب تُو آسمان چل راستے تُو اپنے بنا چھو لینا اب تُو آسمان دھرتی پر تُو رکھنا قدم دھرتی پر تُو رکھنا قدم بنانا ہے اپنا یہ جہاں بنانا ہے اپنا یہ جہاں کسی کے روکے رک نہ جانا میرے دوست کسی کے روکے رک نہ جانا تُو لکیرِ قسمت کی خود بناتا لکیرِ قسمت کی خود بناتا ہے تُو کسی کے روکے رک نہ جانا لکیرِ قسمت کی خود بناتا ہے تُو کر منجل اپنی تُو فتح کر منجل اپنی تُو فتح کامیابی کے نشان چھوڑ دے آج وہ دن آگیا ہے دوستو جب کامیابی کے نشان آپ نے چھوڑنے ہیں تو چھوڑ یہ آسو اٹھ ہو کھڑا کوئی بھی نشان فیر کا یا نروسنس کا آپ کے پاس نہیں ہونا چاہے چھوڑ دے آسو اور اٹھ کھڑا منجل کی اور اب قدم بڑھا سامنے منجل ہے راہی ہے تُو اپنے قدم کو بلکل سالیڈلی اس کے اور بڑھاؤ منجل کی اور اب خدم بڑھا حاصل کر ایک مقام نیا آگیا ہے وقت دوستو اتنے سالوں کی محنت کو ساکار کرنے کا حاصل کر اب تُو ایک مقام نیا پنہ اتحاس میں جوڑ دے پنہ اتحاس میں جوڑ دے گھٹ گھٹ کر جینا چھوڑ دے ہسٹری بنا دو گھٹ گھٹ کر جینا چھوڑ دے تُو رکھ ہواوں کے موڑ دے حمد کی اپنی کلم اٹھا لوگوں کے بھرم کو تھوڑ دے تو دوست all the best بالکل cool کام اور جب بھی ڈر لگے deep breathing پھر سے جھٹنا اور پیپر کو ایسا بنا کے آنا کہ آپ کے زندگی کا نہ صرف آپ اپنی زندگی کا اتحاس بنائیں اپنی پریوار کا اتحاس بنائیں اپنے خاندان کا اتحاس بنائیں اور آنے والی پیڑی میں کو ایک ایسا سکھشک دیں جو خود میں ایک نظیر ثابت ہو کچھ اس طرح سے چل نظیر کاروان کے ساتھ جب تُو نہ چل سکے تو تیری داست نہ چلے all the best my dear aspirant and ملتے ہیں پیپر کے بعد thank you have a nice day بڑھیا کر کے آنا